کافی عرصے سے جاری سیاسی غیریکینی صورتحال نے پاکستان کی معیشت کو مزید کمزور کر دی جبکہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان میں مہنگائی میں اضافتے کی پیشگوئی نے عوام میں بیچینی پیدا کر دی ہے جس پوزیشن پہ اس وقت پاکستان کھڑا ہے وہاں پہ سری لنکا تقریباً آپ سمجھے کہ چھے یا ساتھ سے پہلے اسی پوائنٹ پہ کھڑا تھا جہاں آج ہم کھڑے ہیں اور اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی چیز صرف جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدلنی ہو ورنہ جو حالات ہم نے سے بھی لنکا میں دیکھے ہیں جہاں حکومت نے ابھی کوئی ساڑھے ساتھ گھنٹے کی رودانہ کی لوٹ شیڈنگ کا اعلان کیا ہے اب سوچئے کہ ان کے پاس کاغذ ختم ہو گیا ہے ان کو ڈیلے کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس حدث نہیں ہے کہ کاغذ خریدا جا کر دی ہماری جنگ گربت مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف ہے جس سے لڑنے میں پچھلی حکومت برے طریقے سے ناکام رہی ہے ملک ارضوں میں دوبا ہوا ہے اور ہمیں وقت پر قدم اٹھانے ہیں تاکہ ہم معیشت کی ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لگا سکیں ایم اپ نے پیش کو یہ کی ہے کہ جی پاکستان میں روہ مالی سال مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تخمینے سے زیادہ رہے گا سادیوں پاکستانیوں کا دکھ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے پہلے کل ویڈ بینڈ نے ساکھ طور پر ایک تم ہی کھولے آم چتار نے ان کو دے دی جو پاکستانی جدر جا رہا ہے پاکستان کی اکانومی جدر جا رہی ہے بچنا اس کا بلکل ناممکن صحیح ہے اب آئی ایم ایف نے بھی بول دیا کہ جہاں پہ چھ مہینے پہلے شری لانکا ہوا کرتا تھا آج وہاں پر جو ہے وہ پاکستان اسی ڈگر پر کھڑا ہوا ہے اب یہ دی اگلے چار مہچ مہینوں میں شری لانکا سے بھی بتر ستی پاکستان کی ہو جائے تو دنیا اس پر آرشتے رہنا کریں ان صفاتوں سے پاکستان میں مچھو گا ہے ہر کم پوری چیز کے ادھر چلتے ہیں آج ہمارے معاشرے کو بھی اس تین کی قصورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ نکتہ چینی، الزام تراشی، تحمد، گمراک ان باتوں کے ڈیرے ہیں اچھا اور ہر شخص دوسرے کے لئے زبان کے تیر چلانے کے انتظار میں کھڑا ہو گئے جس کی ورہ سے ہی کنی طور پر کشیدگی، افرہ تفریقہ محول پیدا ہو رہے ہیں اچھا ایسا ہی کشیدہ محول سیاست میں دیکھنے میں آ رہے ہیں جہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر ایک دوسرے پر ترہ ترہ کے الزام لگائے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ایسے چھٹکی بجائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس عمران خان صاحب کے جانے کی دیر ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ سابق وزیر خزانہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کر دعویٰ تک کیا تھا کوئی یاد ہوگا کہ انہوں نے آنے والے بجٹ پر بہت پہلے سے ہی کام شروع کر دیا تھا گرز یہ کہ نون لکھ کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس معیشت کو سوارنے کے لیے منصوبہ موجود ہے لیکن اب نون لکھ دار کے حصول کے بعد وہی کہانی سنا رہی ہے ہماری جنگ گربت مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف ہے جس سے لڑنے میں پچھلی حکومت برے طریقے سے ناکام رہی ہے ملک کرزوں میں دوبا ہوئے اور ہمیں وقت پر قدم اٹھانے ہیں تاکہ ہم معیشت کی ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لگا سکیں ساڑھے تین سال میں جو کرپشن اور روچ پر تھی ہمیں اس کو ختم کرنا ہے ہمارے سامنے کئی چالنجز ہیں درزنوں کارخانے اندھن اور بجلی نہ ہونے سے بند ہیں مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں اپنا پورا زور لگانا ہوگا باقی صوبوں کے مسائل بھی دردے دل رکھ کر حل کرنا ہوگے سٹیٹ بینک نے بھی دل دہلا دینے والی بات کی ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تازہ تلین اداد و شمار ملک کے لیے چونکا دینے والے ہیں کیوں؟ کیونکہ نئی حکومت سرمایہ کاری کے محول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اور چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہے شاہد کان عباسی بھی چیلنج کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی آج پاکستان پیٹرل پر سبسیدی دے رہا ہے لہذا بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں سے مطالق فیصلے کرنا مشکل ہیں واضح طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نولشی ٹیم فوری طور پر عبام کو ریلیف دینے سے کاسر ہے کافی عرصے سے جاری سیاسی غیر اقینی صورتحال نے پاکستان کی معیشت کو مزید کمزور کر دی جبکہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان میں مہنگائی میں اضافتے کی پیشگوئی نے عبام میں بیچینی پیدا کر دی ہے ایم ایف نے پیشگوئی یہ کی ہے کہ پاکستان میں روا مالی سال مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تخمینے سے زیادہ رہے گا تو کیا وجوہات ہیں اس کی آسان الفاظ میں بتا دی خسارہ تھا حکومت کا کم تھا اب لگ رہا ایسے ہے کہ تقریباً انیس یا بیس بلین ڈالر تک وہ خسارہ پہنچ جائے گا اسی طرح تجارتی خسارہ جو ہے وہ حکومت کا تخمین حکومت کا کم تھا اب لگ رہا ایسے ہے کہ وہ کہیں پنتالیس یا پچاس بلین ڈالر تک پہنچ جائے گا پرابلم یہ رہی کہ ایکسپورٹس بڑھ نہیں پا رہی تھی ایم پورٹس اس سے دو گنا تیزی سے بڑھ رہی تھی اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ سٹیٹ بینک کے پاس جو ڈالر کے لکھائر ہیں وہ بہت ہی تیزی سے گرے ہیں بنیادی نکتہ ہے کہ جن ممالک میں سیاسی غیر یقینی کی فضا ہوتی ہے سیاسی غیر یقینی رہتی ہے وہاں پہ معاشی استحکام آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سیاسی ایکٹرز جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے معیشت کے اوپر جنہوں نے پالیسی بنانی ہے معیشت کے اوپر وہ سیاست میں بری طرح گھرے ہوتے ہیں کہ پھر وہ معیشت جو ہے وہ اکڈور ہو جاتی اب آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ایلیٹ ہیں جو اشرافیاں ہیں پاکستان کے وہ پچھلے کئی مہینوں سے سال بھر سے ایک پاور سٹرگل میں انوارڈ ہے تاقت کی جنگ ہے اپوزیشن جو پہلے تھی اب حکومت بن گئی وہ تاقت کی جنگ لڑتی رہی اس وقت پاکستان ایک واحد ملک ہے جو عالمی منڈی سے مہنگا تیل خرید رہا ہے اور ملک کے اندر سفتہ بیج رہا ہے اور آپ سمجھئے کہ پی ٹی آئی کی حکومت یہ بات کی سرنگیں بچھا گئی تھی نیچ گورنمنٹ کے لیے اب جس پوزیشن پہ اس وقت پاکستان کھڑا ہے وہاں پہ سری لنکا تقریباً آپ سمجھے کہ چھ یا ساتھ سے پہلے اسی پوائنٹ پہ کھڑا تھا جہاں آج ہم کھڑے ہیں اور اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی چیز بڑی تیزی سے بدلنی ہو ورنہ جو حالات ہم نے سری لنکا میں دیکھے ہیں جہاں حکومت نے ابھی کوئی ساڑھے ساتھ گھنٹے کی رودانہ کی لوٹ شیڈنگ کا اعلان کیا ہے اب سوچئے کہ ان کے پاس کاغذ ختم ہو گیا ہے ان کو ڈیلے کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس حدث نہیں ہے کہ کاغذ خریدا جا کرے ہیں پچھلے دو تین دن سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں اشاریوں میں ریورسل آ گیا سٹاک مارکٹ بھی مسلسل گر رہی ہے پچھلے دو تین دن سے اور روپیا بھی آپ نے دیکھا کہ کل بھی دو روپے گیرا ہے آج بھی تقریبا دو روپے گیرا ہے اور وہ کہیں ایک سو پچاسی ایک سو چیاسی پہ پہ پہنچ گیا ہے مارکٹ میں خان صاحب نے بڑے ٹیکنیکل ٹیٹے سے انٹی امریکن کارڈ کھیلا ہے جس سے خان صاحب کو فائدہ ہے لیکن پاکستان اور پاکستانی عوام کا بہت بڑا نشان ہے لیکن اس کی مثال آج کسٹا بنی گالا پہ سارے امریکنوں کے ساتھ لبی دبی ہو رہے ہیں یہ سوچنے والی بات تو پاکستانی قوم کے لیے ہے اور بالخصوص پاکستانی بھائی جہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستانی پاسپورٹ جلا رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب خود تو ان کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے ان کے جتنے ایڈوائزر ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کی شہریت جو ہے وہ بلکل وہ گرین کارڈ بھی نہیں چھوڑ دے اور ہمارے وہ کہتے ہیں بیگانی بیگانی شادی میں بدولہ دیوانا دھالکہ بنا کے اور ایک غلط فہمی میں ویشہ مطلعہ رہتے ہیں آپ دیکھیں امریکہ کے بارے میں یہ سب سے زیادہ یہ جانتے ہیں یورپ کے بارے میں یہ جانتے ہیں ایڈیا کے بارے میں یہ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں یہ جانتے ہیں دوسری ساری دنیا تو پاگل ہے ناک میں روٹیاں ڈالتی ہے خان صاحبی وائد فلاسفر پیدا ہوئے ہیں دنیا میں اور دنیا وہ خود یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ بھی یہ چیزیں کس طرح ٹھیک کرنی ہیں ابھی تو شکر کریں گے میرے خیال میں یہ صرف پاک بہت دیکھیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے دیکھیں نا کس طرح انہوں نے ایک دفعہ کتنے غصے میں کہا کہ وہ اس نے امریکن ڈپلومیٹ نے کہا وزیراعظم کو چینج کرنا ہے بھارت مسلسل ان سے اوائل رشیہ سے تیل لے رہا ہے اور آج یہاں پہ امریکہ میں ابھی جے شنگر صاحب بڑا سکسیسپل دورہ کر کے گئے ہیں بلکہ ڈو آن ٹون ان کی میٹنگز تھی تو یہ ایسا ڈراما رچارک ہے کہ میں رشیہ گیا ہوں اور میری رجیم چینج ہوگی میں پچھلے سوال کی ایک چیز بھول گیا ہوں کہ یہ ٹونٹی فرس سنچری میں نفرتوں کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو نہیں سنیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب اکانومی کی بات پالیسی کی بات لوگ گورننس کی بات لوگ آسودگیوں آسانیوں ان کی طرف جانا چاہتے ہیں بجائے جنگوں اور نفرتوں اور تشہدد کی طرف جائیں تو وہ بلکل انہوں نے جو ایلیان امار کہیں ہیں خان صاحب کو ملنے وہ بلکل صحیح کہیں ہیں کہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں انٹی سوشل ہیں اور دونوں تشہدد میں بلیب کرتے ہیں دونوں تفرکے میں بلیب کرتے ہیں اور ان کا بھی ڈراما اسلام کا وہ اندر انہوں نے گورے سے شادی کر رکھی ہے اور سر پہ چادر پہنی ہوئی ہے خان صاحبی گھر صاحب ایک طرف تو ایسا ہمیں لگی نہیں رہا ہے پوری دنیا کو ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ عمران خان نے باستوکتہ ہمیں کورسی چھوڑ دی اب وہ پردان منتری نہیں رہا آپ پوری دنیا کا میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لو ہر طرف میں اگر پاکستان کسی نیتا کی چرچہ ہے تو وہ عمران خان ہے نہ کہ شہواز شریع جو ابھی موجودہ پردان منتری ہے اس کی چرچہ بہت کم ہے عمران خان کی چرچہ ابھی بھی ہڑ جگہ ہے کہ عمران خان نے بھی ریلی میں اتنے لوگ آئے عمران خان نے یہ بول دیا کل وہ بھوک دیا پرسوں یہ بول دیا پوری دنیا کا جو کیمرہ ہے وہ ابھی بھی عمران خان پر ہی فوکسڈ ہے اور عمران خان پوری طریقے سے اتھپات مچانے میں لگا ہوا ہے ہم دیکھیں تو جو پاکستان کی ایکانومی برباد ہوئی اس میں بہت سارے فیکٹر تو ہیں لیکن سب سے بڑا فیکٹر اس میں عمران خان کا ہی اس کو دنیا میں کوئی بھی اس کو نگلیٹ نہیں کرتا اس پر نکار نہیں سکتا کہ یہ بندہ اور اس سے بھی بڑی چیزیں اگر یہ بندہ نے آخری میں جو پچھلے 2-4-5 مہنوں میں یہ ہوا ہے خاصتہ پچھلے 2-3 مہنوں میں پورا ستھا بدلنے والا ڈرانما یہ اس کو ہٹانا اس لے لے گی اور کسی کو بھی پتا ہو اب آپ دیکھو اگر آپ خود کو اس کی جگہ پر نظر پر رکھے دیکھو کسی بھی نیتہ کے نظر کو اس کی جگہ پر رکھے دیکھو سب کو دکھ رہا ہے کہ بھائی پبلک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ میں پاکستان کی زیادہ ہے اور ہو سکتا اگلے چناؤں میں عمران خان پرمیورٹک ساتھ جیت کے آ جائے تو جس کو پتا ہے کہ میرے پاس ساتھ ہی آٹھ مہینے ہیں اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتا جیت کیا ہے ہو سکتا نہ ہے کمی چاند جیت کیا نہیں کہ تو وہ آدمی اچھے کام تو کرے گا نہیں وہ پہ پبلک کی بھکتی دیش بھکتی جنتہ سیوہ تو کرے گا نہیں وہ تو اپنی سیدھی سی بات ہے اپنی جیوے بھرے گا کہ ابھی آٹھ سال آٹھ مہینے میں جتنا جیوے بھر سکتا بھر لو پھر تو ہو سکتا ہے پانچ سال بعد ہی موقع ملے پانچ سال تک کیا کریں پانچ سال تک اس کو پیسے کو گھائیں گے تو اس شکر میں جو اگر وہ یہ سب نہ ہوتا تو شاید پاکستان سال ڈیڑ سال تک کھج جاتی پاکستان کی اکنومی لیکن اب جو ہے پاکستان کی اکنومی چھے مہینے بھی بڑا نمبر لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تین سے چار مہینوں میں یہ پوری طریقے سے گھٹنوں پی آ جائیں گے اس کے اور بھی کاران جو وہ تو ہے وہ تو ہے اب چائنا بھی ان پر دباؤ مار رہا ہے سعودی سب ان پر دباؤ مار رہا ہے ہمارا پیسہ دو پیسہ دو اب ہی گیار ایپ نیشی کاؤن کر کے بتائیے ملتے ہوں سامنی ویڈیوز میں تب تک کلیے جائے